فتح پر میں گزشتہ روز تحفظ قرآن ریلی منقت کی گئی ریلی کا آغاز ریسکیو وان فائیو سے ہوا ریلی ایم ایم روڈ سے ہوتی ہوئی فتح پر چوک میں جلسہ کی شکل اختیار کر گئی ریلی میں صحافیوں، تاجروں، اسازہ، طلبہ، علماء اکرام، پرفیسرز، وکلا، انجمن تاجران سیاسی و سماجی شخصیات میں شرکت کی اور عوام سے خطاب کیا جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ قرآن کے لئے مر مٹنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن پاک کو نہیں جلایا گیا بلکہ دو عرب مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو جلایا گیا ہے قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے مگر کرونوں دنوں میں محفوظ قرآن ہی حقیقی محافظ قرآن ہے انہوں نے کہا کہ ایسا مضمون فیل بین القوامی دیشت گردی ہے اور اسلام سے خوف زدہ طبقہ اسلام و فوبیا کو فروغ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ایمانی جذبات پر حملوں کو بند کیا جائے قرآن کی حفاظت ہماری زندگی و موت کا مسئلہ اور ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور چھونجہ اسلامی ممالک سربران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین القوامی فورم پر ایسی قانون سازی کی جائے کہ دوبارہ ایسی شرمناغ حرکت کی کسی کو جرت نہ ہو اور حکومت پاکستان سویڈن کے سفارتی عملے کو فیل فور ملک بدر کر کے ہر طرح کے تعلقات ختم کرے ریلی کے اختیام پر عالم اسلام و ملکی سلامتی کے لئے دعا کروائی گئی اور سویڈن کے قومی پرچن کو جلایا گیا کیمرامین عمجہ چودی کے ساتھ ملک اقبال جگھ ملک مسعود الہی فتح پور ٹی وی